محر برجین نماشا سوار الافتاہ پیشوائے انبیاء روط الوسکا کلامت الحسنہ سید الوسیاء عماد الاسفیاء رکن الولیاء ایت اللہ الوزماء خیر المومنین امام المتقین والالابدین ازدوزاہ دین زین المواہدین ابلاللہ المتین لنگر آسمان و زمین این اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ صیف اللہ عبداللہ صدو اللہ الغالب اگر جانم علی ابن ابی طالب دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری حلالی تک حیدری مولا کہنا تمام حاضرین کی یہ ڈیوٹی یہ کاوش یہ لنگر نظر نیاز بانیان کی مہرت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے خصوصاً ملحسوس جناب بھائی زشان بھائی کی یہ کاوش یہ فرش عذاب بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے حاضرین کی جو جو بھی حجات دے کے جس مقام سے یہاں چل کے مولا ہر مومن کی نیک دلی حجات پورا فرمائے اور جو جو بھی مومنین حج و زیارات کی خواہش رکھتے ہیں مولا ہر مومن کو زیارت نصیب فرمائے ہماری پہلی اور آخی دعا ہمارے حجت خدا قائم آل محمد منتقم خون امام حسین ولی الاسر امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے قبلہ پہلی دفعہ آپ کی چہروں کی زیارت کا موقع ملا جھانکے کسی ممبر سے مجلس میں مجمع کا ہونا ضروری نہیں دوہ بندوں کی بھی مجلس ہے مجلس میں معصوم خود آتے یہ پاک دارہ صفحہ ازا بچھا دی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں میرے بابا حسین کی عزداری کی کوئی صحب بچھاتے ہیں وہاں ہم میں سے کوئی نہ کوئی لازمی شریف اور جھانکے موزہ درگائی شاہ کی بارگاہ شہنشاہ وفا سے آئی شہنشاہ وفا کی شان کے ایک جملہ پڑھنکے آپ کے ذہنوں کو مخاطب کر کے دیکھتوں کہاں تک میرے ساتھ سبر کر دیو بھائی زشان نے میرے ذمہ ایک شہنشاہ وفا کا خطبے کا حکم کیا ہے اب دیکھتے ہیں میرے ساتھ کون سبر کرتا ہے بس آپ کے توجہ کا دس منٹ صرف دس منٹ کے بعد بھائی میمبر پہ آئیں گے میں دس منٹ آپ کو کہتا ہوں عیسار وفا حسن کمالات شجاہ پہلا جملہ میں نے شروع کر دیا بلا تحیر کے عیسار وفا حسن کمالات شجاہ الفاظ کے اس ڈھیر کو عباس کہا ہے اظہار عقیدت نہیں الفاظ لغت میں گراتے ہوئے شیر کو عباس کہا اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاد لے پسار تھوڑا سا مجلس کا بول بنائے صرف ایک جملے کے بعد میں وہ آپ کی فرمایش کبلہ پوری کرنے لگوں اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاد لے پسار سکلین بھائی جناب سیدان ہے اپنے زندگی میں اگر اللہ سے کچھ چیز مانگے تو وہ صرف دو چیز ہیں ایک اپنا علمدار مانگا ایک اپنے امام حسین کا عزدار مانگا اور جو علمدار مانگا یہ اسی علمدار کی شان کا جملہ ہے کہ اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاد لے پسار تھوڑا تھوڑا ساتھ دیں گے تو آپ کو بلطف آئے گا مجھے بھی پڑھتے ہوئے چونکہ میں نے عشرہ کشمیر میں پڑھا ہے اور یہاں کا مزاج کشمیر کا مزاج تھوڑا لگ گیا تھوڑا میرے ساتھ بلو تھوڑا میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ دس منٹ کے اندر اپنی نوکری کہ اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاد لے پسار کس نے کس کو کہا کہا سینتیس ہجری سفین کا میدان یارہ سال سات ماہ کا غازی شباب کی دلیز پہ عباس کا پہلا قدم توہی سے لیکن نبوہ تک کی نگائیں عباس کی حملے پہ علی نے اپنے بیٹے کو اپنے باتوں سے علی بنایا علی بنا کے رہوار پہ پٹھایا علی کی زرہ عباس کے بدن پہ علی کی تلوار عباس کی ہاتھ پہ علی کا مامہ عباس کے سر پہ کسی نے تنس کر کے کہا زرہ بڑی ہے زرہ لوہی کی تھی حضرت عباس نے کہا کتنی بڑی ہے اس نے ہاتھ کے اشارہ کر کے کہا اتنی بڑی ہے حضرت عباس نے لوہی کی زرہ کو کارٹ کے زمین پہ پھینکا پوچھنے والے کا بدن زرد آنکھ عباس کے باہر بولا یہ دعود نبی کا معجہ تھا وہ لوہی کا مہم کرتے تھے آپ نے کیسے کر دیکھایا حضرت عباس کہتے ہو جہن تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی دعود میرا نام لے کے کرتا تھا میں خود دعود میرا نام لے کے کرتا تھا حضرت عباس مدان کو گئے علی کا ایک پرانا دشمن سامنے آیا اس نے کہا علی میری بات سن توجہ توجہ حضرت عباس کو کہہ رہا ہے علی کا ایک پرانا دشمن شبیہ علی ہے نا حضرت عباس توجہ اس نے کہا جی علی میری بات سن حضرت عباس نے کہا پھر کہو اس نے کہا علی میری بات سن مولا نے کہا پھر کہو اس نے کہا علی میری بات سن کہتا ہے مولا بار بار کیوں کہہ رہے حضرت عباس کہتے ہیں زندگی میں پہلی بار مجھے کسی نے علی کہا ہے بڑا مزار حضرت عباس نے بولا بول کیا بات ہے اس نے کہا جی میں ہوں میرے سترہ بیٹے پہلے ہام سے جان کر پھر لشکر پہ حملہ کرنا تو جو ہے دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تھوڑا سا ذہن میرے ساتھ ملا ہوگے تو انشاءاللہ ددف آئے گا آپ کو میں ہوں میرے سترہ بیٹے پہلے ہم سے لڑو پھر لشکر پہ حملہ کرنا صفین جو ہے نا صفہ سے نکلا ہے مقصد دونوں طرف سے صفے باندھی ہوئی تھی دونوں طرف سے حملہ ہو رہا تھا تو اس کو بولتے ہیں صفین جنگ ہے صفین اور صفین بھی بولتے ہیں لفظ اصل میں صفین توجہ ہے میرے گفتگو پہ حضرت عباس نے کہا میرے زندگی کی پہ لڑائیے بول کیسے لڑوں اس نے کہا جی مولا سمجھ نہیں آئی حضرت عباس نے کہا تو کہے تو میں تلوان سے لڑوں تو کہے تو میں ہاتھ سے لڑوں تو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں تو کہے تو میں زبان سے لڑوں اس نے کہا مولا پھر بھی سمجھ نہیں آئی حضرت عباس نے کہا تو کہے تو میں تلوان سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں پھینک دوں تو کہے تو میں ہاتھ سے اٹھاؤں اور ہوا میں اچھال کے تمہیں مار دوں تو کہے تو میں آنکھ سے دیکھو میری آنکھ ہی ہے بہت روح سے تم مر جاؤ تو کہے تو صرف میں زبان سے کہوں مر جاؤ تمہیں مہتاج حضرت عباس اس نے کہا جی ہاتھ سے لڑنا ہے حضرت عباس رہوار سے زمین پر آئے ہاتھ ملاتے گے اوپر اٹھاتے گے تاریخ کہتی ہے اپنے پاس ایک جملانی ممبر حسین پر کھڑو ہاتھ ملاتے گے اوپر اٹھاتے گے تاریخ کہتی ہے کہ ستروہ پہلا نیچی آرہا تھا ستروہ اوپر جا رہا تھا یہ ستروہ پہ ستروہ کو واصلہ جہنم کر کے علی قلال نے اتنا بڑا حملہ کیا باگنے والے کی کم از کم چالیس زیادہ زیادہ چارسو قطار بن گئی ہر باگنے والا کہتا ہے ہر باگنے والا ستھ والے کو کہتا ہے ہر باگنے والا ساتھ والا کو کہتا ہے جب ہر طرف سے دشمن کے خیاموں سے آواز آلی تھی علی تھا علی تھا علی جب نہ عبید طالب نے حضرت عباس کو پاس بلایا ماتح چونکہ فرماتے ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا لادلے پسر اے بنت مصطفیٰ کی دعا لادلے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی شہرِ خدا کے شہر نظر نہ لگے تجھے تُو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی شبِ اشورہ ابن سعاد اپنا دس لاکھ کلش کر لے کہ خیمہ حسینی کی طرف بڑھا جس کے فرمایش تھی جس کے میرے اصرار کیا میں محرم پڑھ کے آیا تھا جھانگ میں ملا زشان بھائی نے کہا خطبہ ضرور سنانا خطبہ اب خطبہ کے چار سے جتنی دیر تک زاکر صاحب امبر بنیتے خطبہ جہاں تک پڑھا وائن چھوڑ دوں گا اگر آپ نے میرا سعاد دیا میں نے جملہ کہا کہ اکسٹھ ہجری شبِ اشورہ ابن سعاد اپنا دس لاکھ کلش کر لے کہ خیمہ حسینی کی طرف بڑھا کبلہ روایات میں ہے تین لاکھ سات لاکھ نو لاکھ دس لاکھ توجہ ہے میری گفتگو پہ اتنا جلدی کر رہا ہوں کیونکہ خطبہ تھوڑا لمبا ہے دس لاکھ والی روایت پڑھنے لگوں کبلہ دس لاکھ کلش کر لے کے خیمہ حسینی کی طرف بڑھا شبِ اشورہ منظر ذہن میں رکھو گے آپ کو خطبے قدر بھی لطف آئے گا سننے کا بھی اب امام ہوتا ہی وہ ہے جو گزرے ہوئے اور آنے والے حالات سے واقف ہو امامت اسے بولتے امامت اور نبوت ہر چیز سے آشنا ہوتی یہ اپنا بدبخت خیال لے کے خیمہ حسینی کی طرف بڑھا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کے بدبخت خیال کو بھام کے وفا کے پروردگار کو آواز دی جو اس بے بھی نہیں بولا اس کی قسمت وفا کے پروردگار جنابِ عباس کو بلایا حضرتِ عباس قریب آئے امام حسین علیہ السلام نے حضرتِ عباس کا ماتہ چوم کے فرماتے ہیں تاجدارِ وفا میری ماں کی دعا اسمتوں کے ولی میرا ایک کام کر اچھا اگر پڑھے لکھے ہو آپ کو اردو سمجھاتی ہے جس نے کبھی زندگی میں ایک دفع بھی کوئی بندہ سکول گیا اس کو اردو کا پتہ ہے وہ تو میرے ساتھ بولے گا جس کو نہیں سمجھانی اس گریب نے میرے ساتھ کیا بولنے فرماتے ہیں تاجدارِ وفا میری ماں کی دعا اسمتوں کے ولی میرا ایک کام کر میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر فرماتے ہیں مرتضی کی شبیہ میری زندگی شہر شہر جلی میرا ایک کام کر میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرا ایک کام کر تاجدارِ وفا میری ماں کی دعا اسمتوں کے ولی میرا ایک کام کر میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر مرتضی کی شبیہ اے میری زندگی شہر شہر جلی میرا ایک کام کر میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرا ایک کام کر فرماتے ہیں توجہو فرماتے ہیں میرا دل ہے مہررہ کی چشم و کلم تیرے تدبیر کو حلم کو دیکھ لے تیری جرت تو سب پر آیا ہے مگر اب زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے فرماتے ہیں فرماتے ہیں مولا باس فرماتے ہیں مولا حکم کرے کرنا کیا ہے حضرت عباس حضرت عمام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تُو کارزراغ افتگول اشکرے شام سے یہ نا آشنا اپنے آغاز سے بے خبر ہے سب ہی اپنے انجام سے فرماتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ جا کے پردہ اٹھا ان کی ابحام سے جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کام بچاتی ہے شبیر کے نام جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کام بچاتی ہے شبیر کے نام سے مولا حسین باشا فرماتے ہیں ایسے بول کیا بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے ذات حیدر کے آکاش کیا بات ہے آج ناجل بلاغا کا خالق کہے واہ میرے لال عباس کیا بات ہے اس شہر کے اندر اگر آپ نے سنو تو میں نے ارز کیا کہ میرا دل ہے مورخ کی چشم و کلم تیرے تدبیر کو حلم کو دیکھ لے مطلب مولا امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرت عباس کو کہ عباس لڑنا نہیں ہے تیری جررت سے آشنا ہے سارے سفین دیکھا ہوئے انہوں نے ان کو جا کے سمجھانا ہے لڑنا نہیں ہے یہ جملہ ذہن میں رکھنا کہ لڑنا نہیں ہے علم دکھانا ہے ان کو اپنی زبان کی تلوار سے تیگ دھن اس سے لڑنا ہے اب کیسے وہ ہوا کیا حضرت مولا عباس نے اپنے آقا اپنے سردار امام حسین بادشاہ کہ یہ وسیعت سنی اور چلے سنیے گا کس انداز میں چلا توجہ ہو بھائی فانجتان کی مدد سن کے ابن سمد لے کہ دامن میں ایک بینیازی چلا فانجتان کی مدد سن کے ابن سمد لے کہ دامن میں ایک بینیازی چلا آج تیگ دہن سے علی کا پسر دشمنوں کی اُلٹنے کو بازی چلا سر پہ ذلِ خدا ٹھوک رومِ قضا کس عدا سے مقدس نمازی چلا مرتضی سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ بہت شکریہ بہت شکریہ یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا یہ منظر آپ ذہن میں رکھنا شبِ شورہ امام حسین بادشاہ نے غازی عباس کو بلایا ان کو کہا کہ لڑنا نہیں سمجھانا ہے حضرت عباس کے سنداز میں چلے اب ابن سعد نے اپنا دس راکھ اس نے کہا جا کے دیکھ کون آرہا ہے ابن سعد نے اپنی جسوس کو بیجا اس کا جدوس گیا چند لمحو بعد واپس آیا ہاں پتا کھاں پتا ڈر گیا کب کب ہی تاری بول نہیں رہا ابن سعد کہتا ہے کیا دیکھ کیوں دے ہوا ہے انہی کا جسوس انہی کو کہتا ہے بزدلو آپ قضا کی تیاری کرو آنے والا حسین علمدار ہے بزدلو آپ قضا کی تیاری کرو آنے والا حسین علمدار ہے دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ جس کو بنی حاشم اور بنی کلام کی عاد ہے وہ میرے ساتھ دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر اس کی تلوار کعوار ہموار ہے دب دبا روب تمنت اور پھر سکون اپنی ہر ایک قدا سے یہ کر رہا رہے ہیں تو جو اپنی ہر ایک قدا سے یہ کر رہا اب انہوں نے ہندے باس کو دیکھا نہیں ہوا کیا سب سرو پہ صحابہ قضا چھا گیا سب یہ سمجھے کہ کہرے جلی آگیا جو تھے بوڑے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہے کہ سچ موچ علی آگیا ہم غلط ہے کہ مرونی سچ موچ علی آگیا ہم غلط ہے کہ سچ موچ علی آگیا اب حضرت عباس اتنے قریب آگئے ابن ساتھ کے کہ حضرت عباس کے گھوڑے کا کان ابن ساتھ کے گھوڑے کے کان سا جا ملا کفیت کیا دس لاکھ برا رہا ہے علی کا شعر مسکرہ رہا ہے دس لاکھ کی آنکھوں میں بیچینی علی کی لال کے آنکھوں میں سکون ہے دس لاکھ کو علی کا لال بالکل مختصر کر کے پڑھو دس لاکھ کو مخاطب کر کے علی کا لال کہتا ہے بچلن بے عدب لا نصب شامیوں یہ حجوم ہے بغاوت یہاں کس لیے بچلن بے عدب لا نصب شامیوں بچلن بے عدب میں کشمیر کا بند ہوں جہاں پہ مجھے گرمی زیادہ لگ رہی بچلن بے عدب لا نصب شامیوں یہ حجوم ہے بغاوت جہاں کس لیے یہ حجوم ہے بغاوت جہاں کس لیے تم ہو حیوان سیرت گیرو در گیرو مور کھائے چلے ہو وہاں کس لیے زی کرم ذل شرف خاندہ کے لیے زی کرم ذل شرف خاندہ کے لیے ہے یہ ظلمت بھرا کروا کس لیے کیوں ہی لشکر بنا تم بلا ہو بھی کیا جاہلے ہو آگے ہو کہاں کس لیے ہاں 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 چھانگ میں تو نعرو کا رواج نہیں ہے چھوڑو سنتے آؤ کہاں کس لیے کس لیے ذائع نہیں کرنا فرماتے ہیں سرکشی کرنے والوں سنو گھر سے ہائے 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 مولا حسین بادشاہ کی شاہن کا جملہ پڑھنے لگا ہوں اگر اس سے بڑا میری ذاکرہ میں نہ پڑھوں کہتے ہیں سرکشی کرنے والوں سنو گھر سے امام حسین کے طرف اشارہ کرتے ہیں یہ ولی اپنے اللہ کا بھیون ہے جس کی چوکٹ پہ غازی گلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے ایک شہر یاد آگیا کہ علی بابا علی بیٹا علی آنگن علی منظر علی کے گھر علی تنزیل کے آثار کیا ہوں گے میرے حسنین کی توقیر مت پوچھو یہی سوچ جہاں عباس لو کر ہو وہاں سردار کیا ہوں گے تو جو ہے یہ ولی اپنے اللہ کا بھیون ہے جس کی چوکٹ پہ غازی گلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے ایک بند نے کہا نہیں مولا ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے حضرت عباس نے کہا ممکن ہے کال روز میں شہر عادل کی عدالت لگے اور تم مکر جاؤ کہ ہمیں پتا ہی نہیں جان کس کے ساتھ تھی ممکن ہے کہ روز میں شہر کی بلا عادل کی عدالت لگے اور تم مکر جاؤ کہ پتا ہی جان کس کے ساتھ تھی حضرت عباس سنماتے آؤ میں بتاتا ہوں آج میں آپ کے سامنے خطبہ پڑھ رہا ہوں کوئی زاکر یعلم یہ خطبہ کے یور پڑھتا ہوگا وہاں زاکر کا نام تھا عباس سننے والے کے دس لاکھ کشامی اور کفیوں کا لشکر تھا موضوع تھا امام حسین علیہ السلام توجہ بھائی زاکر کا نام تھا عباس سننے والوں کا دس لاکھ کشامی اور کفیوں کا لشکر تھا موضوع تھا حضرت عمام حسین علیہ السلام ایک عربی میں خطبہ دیا ملان اس خطبے کا ترجمہ کر کے آپ کی نظر کرنا لگے توجہ کرنا حضرت عباس ان کو مخاطب کر کہتے ہیں تم پیدا نہیں پتا کس کے ساتھ جانگا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حضرت عباس فرماتے ہیں میں بتاؤں یہ کون ہے بتاتے ہیں حضرت عباس بتاؤ کیا نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے جو لاحد میں شریعت بچاتا رہا اس رفیل اس کا جولہ جولاتا رہا اپنے نوری پروں پہ سولاتا رہا کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادی علی جس کو جبریلوری سناتا رہا جس کے جولے سے بے پر کو پر لگے جس کے جولے سے بے پر کو پر لگے فگر سے جھومتا مسکراتا رہا فگر سے جھومتا مسکراتا رہا وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جس میں محمد پہ زیادہ جو فرماتے ہیں نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے جو مہد میں شریعت بچاتا رہا اس رفیل اس کا جولہ جولاتا رہا اپنے نوری پروں پہ سولاتا رہا کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادی علی جس کو جبری لوری سناتا رہا جس کے جھورے سے بے پر کو پر لگے جس کو فدرس کا واقعہ یاد ہے جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگے فگر سے جھومتا مسکراتا رہا فگر سے جھومتا مسکراتا رہا وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جس میں محمد پہ زیادہ فرماتے ہیں جو ہوں میں دیکھتا دیکھ لو تم اگر شاک خیام سے دور ہو جاؤ گے بھول جائے گی ہسنے کی عادت تمہیں بلکہ رونے پہ مجبور ہو جاؤ گے فرماتے ہیں دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی اس سے الجوگے مقہور ہو جاؤ گے میرا شبیر لڑنے پہ آ جائے تو دس کے دس لاکھ مفرور ہو جاؤ گے میرا شبیر لڑنے پہ آ جائے تو دس کے دس لاکھ مفرور ہو جاؤ گے فرماتے ہیں شرم نہیں آتی جس کو چومہ محمد نے بس ایک دفعہ وہ چار دواری وہ کمرہ وہ مکان وہ بیت اللہ وہ حجرہ اسود جس کو چومہ محمد نے بس ایک دفعہ اس کی جانب تو سر کو جھکاتے ہو تم جس پہ سرور کے بوسوں کی بارش ہوئی احمقوں سے لڑنے کو آتے ہو جس کو چومہ محمد نے بس ایک دفعہ اس کی جانب تو سر کو جھکاتے ہو تم جس پہ سرور کے بوسوں کی بارش ہوئی احمقوں سے لڑنے کو آتے ہو ایک بندہ نے کہا چلا جا رہی تو مارا جائے گا کس کو کہہ رہے چلا جا رہی تو مارا ہے حضرت عباس کو حضرت عباس نے سنا غلاب سیرت چرہ غلاب صورت ہو گیا جملہ سنو گے عمل بنین قدود علی کا لہو بن کے عباس کی رگوں میں انگڑھائیاں لینے لگا پہلے لمحے میں سنا عباس نے کیوں نہ سنتا ازن اللہ کا کام تھا اللہ کے کان کا ازن اللہ امیر المومنین کا لقب ہے اور شبیہ امیر المومنین حضرت عباس پہلے لمحے میں سنا حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو کہا نہیں کہ کہاں جانا ہے حضرت عباس کی گھوڑے کو پتا ہے کہ کہاں جانا ہے اب چند ایک بندے بیٹھے ہو ماشاءاللہ ابھی بھی تعداد کافی ہے یہاں سے اگر کوئی بندہ بولے نہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ کس نے کہا اب وہاں پہ مائک تو تھا نہیں کسی نے کہا دس لاکھ میں سے چلا جانا ہی تو مارا جائے گا سفر چیر تو وہ حضرت عباس کا گھوڑے اس بندے کے جا کے پاس کھڑا ہوا کہاں تو نے کہا کہ میں مارا جاؤں گا ڈر گیا کب کب ہی تاری اس کی زبان حلق سے جا چھت کی بول نہیں پا رہا کر رہا حضرت عباس نے کہا تھا جاہل تیری زبان تیرے بس میں نہیں تو مجھے کیا مارے گا حضرت عباس نے انہیں کے ساتھی کو کالر سے پکڑا تاریخ کہتی ہے ہوا میں اچھالا کالر سے پکڑا ہوا میں اچھالا دس لاکھ کا لشکر ہے بیس لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں بیس لاکھ کان سن رہے ہیں حضرت عباس فرماتے ہیں تو نے کہا تھا میں مارا جاؤں گا بول ان دس لاکھ سے تجھے آکے چھڑائے کسی کی جورت نوئی حضرت عباس نے یہاں سے یوں زمین پہ پٹکا گردن پہ زور دے کے فرماتے ہیں چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگوشت کے پھیر سے توجہ بھائی توجہ چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگوشت کے پھیر سے میں وزیر حسین اور مشیر حسن اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے فرماتے ہیں نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند پھر علجتے ہو تطہیر کے شیر سے شیر اس یاں کے اب ترمکینوں سنو تم ملے گندگی کی کسی دیر سے شیر اس یاں کے اب ترمکینوں سنو تم ملے اچھا یہ جملہ ایک میرے ذہن میں آگیا جس جگہ میں نے پڑھا ہے میں خطبہ پڑھا تھا کشمیر میں آٹھ محرم کو مرکزی امام برکات صندوق سعیدہ ڈیٹھ گھنٹے کی سے تقریبا ملے جس تھی اور اس میں یہ جملہ جو تھا نا یہ وہاں پہ بھی میں نے کہا تھا مجھے پڑھتے ہوئے لطف آتا ہے آپ پہ لطف لیں گے تو حضرت عباس کی بے نیازی پہ قربان حضرت عباس نے کہا تو نے کہا تھا میں مارا جاؤں گا مجھے مورد کی دھمکی فرماتے ہیں موت خود مجھ سے ڈرتی ہے میں کیا ڈروں موت خود مجھ سے ڈرتی ہے میں کیا ڈروں کامپتی ہے کذا میرے احساس سے احمق و قتل کی دھمکیاں اور مجھے بزدلی کی توقع رباس ہے فرماتے ہیں گھر میں چاہو میرے ایک کشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤگے ایک بند نے کہا مولا نہ تیر نہ تلوار نہ لڑنے کا کوئی سمان کیسے لڑو گے فرماتے ہیں گھر میں چاروں طرف بھونکی ماردو موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤگے فرماتے ہیں تیگ اٹھانے کی مولت میں دوں تو لڑو ایک بند نے کہا یہ کیا بات ہے مولا ہمیں تیگ ہی نہ اٹھانے دے تیگ مطلب تلوار احسان کرو بچوں کے لئے بڑھو سبق سنا رہا ہوں تیگ اٹھانے کی مولت حضرت بات فرماتے ہیں تیگ اٹھانے کی مولت میں دوں تو لڑو ایک بند نے کہا تیگ ہی نہ اٹھانے دے مولا بات فرماتے ہیں دے دوں تیگ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤگے فرماتے ہیں کیا ضرورت مجھے تیر تلوار کی تم نے حد تکی حیبت سے مر جاؤگے فرماتے ہیں آخری چھے جملے فرماتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں حضرت حفزین بات چاک نے ایک رات کی مولت لی تھی آخری چھے جملے حضرت حفزین بات اس جملے میں بتا رہے کہ مولت دی تھی یا دی تھی فرماتے ہیں جاؤ سوچو تم کون ہم کون ہیں حضرت حفزین بات فرماتے ہیں میری جانب سے مولت ہے ایک رات کی کس کی تعداد زیادہ ہے کم کون ہے کل کھلے گی کلی تم پہ اوقات کی کون کمزور ہے کون شاہ زور ہے کل ملے گی خبر تم کو اس بات کی عرضو ہے خدا معرفت دے تمہیں میرے سردار شبیر کی ازاد کی یہ چھے جملے کی حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کا موکیہ خیام کی طرف اپنا موکیہ میدان کی طرف اپنے گھوڑے کا موکیہ خیام کی طرف گھوڑے پہ بیٹھی ہوئے اپنا موکیہ دس لاکھ شامیوں اور کفیوں کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اپنی جورت پہ جس جس کو بھی ناز ہے آؤ آگے بڑھو اور مجھے ٹوک دو میں اکیلا ہوں تم لوگ دس لاکھ ہو جا رہا ہوں گربس میں ہے روک دو مل کے ایک دفعہ سارے صلوات مسائب میں نے پڑھنا نہیں ہے میرے بعد بھائی بیٹھیں وہ آپ کو مسائب سنائیں گے یہ مجلس ہے یونیورسٹی امام حسین یہاں سے جو بندہ آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے جائے یہ تھی ایک فرمائش جو میں نے بہ مشکل پوری کیا ہے میری حالت آپ کے سامنے لیکن اب اس یونیورسٹی میں سے وہ جملہ دے کے جاؤں جو ایک بندہ بھی اگر گھر میں وہ بات لے کے گیا نہ میرے یہاں پہ ممبر پہ کھڑے ہونے کا مقصد پورا ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ یہ ممبر حسین ہے میری تو اوقات نہیں یہاں پہ آنے کی ہے تو پاکو کا قرمہ یہاں پہ کھڑو صرف ایک جملہ کہ معرفت ایمام ہم مجلس میں آتے ہیں ہم ہر ذاکر علماء سے ایک حدیث بڑے غور سے سنتے ہیں کہ وہ جو معرفت ایمام علیہ السلام کے بینہ مرا وہ جہلیت کے موت مرا یہ تو سنتے لیکن توجہ کبھی نہیں کی کیونکہ وقت کے ایمام پردہ غیبت میں خون کی آنسر ہو رہے اور دو طرح کے ایک تو ایمام حسین کو اور ایک اپنے ہی مومنوں کو ایمام علیہ السلام ہر روز فجر کے وقت اپنے مومن کے پاس آتے میں نے تاریخ میں پڑھا اگر نہ پڑھو میں ممبر سے جملہ ہی نہ کہوں جو رات کو مومن یہ خواہش کر کے سوتا ہے کہ صبح میں نماز فجر کے ٹائم اٹھوں گا اور رائٹ اس ٹائم پہ جو جاگ ہوتی ہے ایمام فرماتے وہ میں خود ہوتا ہوں اور جو بعد میں انسان کو کہتا ہے کہ اب میں سو جاؤں وہ جو سلار ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے اور ہم حکم امام نہیں مانتے ہم شیطان کے حکم سے سو جاؤں میں کسی پتان تنقید ہیٹ نہیں ہم خود اس میں شامل ہیں صرف ہمیں محرفت امام چاہیے بس ایک شیئر اور اس کے بعدے وہ یہ ہے کہ مجلس میں آؤ کہ بلا مجلس میں آؤ مگر اتنا رہے خیال کہ مسجد نہ کرے شکوا مولا حسین کو تو جو ہے مجلس میں آؤ مگر اتنا رہے خیال کہ اچھا قبول ہوتی ہی ہماری ہے علی و ولی اللہ پڑھنے والے کی تاریخ کہتی ہے میں نے رسول خدا کی حدیث ہے ہزار سال ایک بندے کی عمر ہو صفہ اور مربع کا دربیان بھاگتا ہوا گش کھا کے مر جائے اگر تھوڑی سی بھی بغز علی ہے اس کے دل میں نہ جنت کا جنت کی خشوہ بھی نہیں سکتا تو ان کی نمازوں کا فائدہ نہیں جو پڑھ رہے ہم بھی ہمارے بھی مومنین پڑھتے ہیں الحمدللہ لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور وقت کے امام کی محبت محبت کی ضرورت ہے اور اس طرح ہونا ہے کہ وقت کے امام آئیں اور ہم ان کی نصرت میں ہوں نہ کہ ان کی تلوار کی ذات میں آئیں ہمارے دعا اللہ امام اللہ السلام کے ظہور میں تاجیل کرے اور ان بانیان کے لنگر اپنی بارگاہ میں قبول کرے نارائے حید